دور موجود میں دو طرح کی افقار ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں ایک مخصوص طبقہ ہے جس نے چند عبادات کے مجموعے کو دین قرار دے دیا باقی معاملات زندگی، کاروبار، طرز معاشرت، لوگوں کے ساتھ رویے وہ ان کی ترجیح ہی نہیں ہے وہ اس کو اپنا ایک نیچی معاملہ سمجھتے ہیں جس طرح کہ وہ ایک علاقے کے اندر منشیات بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے وقت ایک طرف گھٹڑی رکھ کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں تو ان کو اگر کہا جائے کہ صاحب یہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دین اور یہ ہمارا کاروبار ہے تو انہوں نے دین کو الگ کر دیا اور کاروبار کو الگ کر دیا تو ایک طبقہ وہ ہے، ایک فکر وہ ہے کہ جو مخصوص طرز زندگی کو، مخصوص وضاقتہ کو اور چند رسومات کو دین قرار دیتے ہیں اور رد عمل کے طور پر جہالت کی وجہ سے ایک دوسرا طبقہ پیدا ہوا جو مخلوق خدا کے لیے خیرخواہی کے جذبات ان کو فروغ دینے کی قدو کاوش کو دین قرار دیتا ہے اور اس دین کا نام انہوں نے انسانیت رکھا ہے حتی کہ وہ دین کے بنیادی ارکان کا نہ صرف مزاک اڑاتا ہے بلکہ اس کو بھی تبدیل کرنے کی آرزو رکھتا ہے آئے دن آپ ایسے لوگوں کی طرف سے جو آرٹیکلز چھپتے ہیں مزامین چھپتے ہیں مختلف رسائل میں جرائد میں اخبارات میں اور مختلف ہمارے میڈیا کے اوپر جو ٹاکس ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حاج کا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا پیسہ حاج پہ لگ رہا ہے تو یہ پیسہ اگر غریبوں میں بانٹ دی جائے تو کتنا بھلا ہو جائیں غریبوں کا اس طرح جو قربانی پہ اتنا پیسہ لگتا ہے تو یہ قربانی کے پیسے اگر غریبوں میں بانٹ دی جائے تو کتنوں کے گھر بس جائیں گے کتنی غریب بچیاں جو ہیں ان کی شادیاں ہو جائیں گے اس طرح نماز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نماز میں جتنا وقت لگتا ہے یہ ایک مشک ہے تو یہی وقت انسانی خدمت کے لیے صرف کیا جائے تو یہ کتنا اچھا ہو تو حتیٰ کہ وہ ایک نیا انسانیت کے نام سے دین لے آئے اور اس میں وہ ان عبادات کو اور دین کی ان چیزوں کو انہیں خارج کر دیا اور دوسری جانب کچھ لوگوں نے چند عبادات کو دین سمجھ لیا اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو ترک کر دیا قرار مجید میں مضمت کی ان نمازیوں کی مضمت کی گئی کہ جو سجدے پہ سجدہ تو کرتے ہیں تکبیر اولہ بھی قضا نہیں ہونے دیتے پہلی صف میں بھی کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان سے آریتاً کوئی چیز مانگلو تو نہیں دیتے المعون کی شرعہ کے اندر علامان نے لکھا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو عمومی طور پہ ہم سائیوں کو رشتہ داروں کو اور ملنے والوں کو آریتاً یا حبتاً دے دی جاتی ہیں جس طرح آج کے دور کے اندر کسی کو وائپر دے دیں پانی والا پائپ دے دیں اسی طرح اور جو چھوٹے چھوٹے چیزیں عمومی طور پہ ہم آریتاً کسی کو فراہم کر دیتے ہیں اور یہ ایک اچھے انسانی معاشرے کا حسن ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان کا رویہ دیکھئے ان کا طرز زندگی دیکھئے کہ یہ جو آریتاً چیزیں عمومی طور پہ لوگوں کو ہم دے دیتے ہیں جس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا لیکن یہ اس قدر بخیل الفطرت لوگ ہیں کہ اگر کوئی ان سے نمک مانگنے جائے کوئی برف مانگنے جائے کوئی ان سے پائپ مانگنے جائے وائپر طلب کرنے جائے تو یہ نہیں دیں گے اور دوسری جانب ان کا رویہ یہ بتایا کہ وہ تکبیر اولہ کزانی ہونے دیں گے وہ نماز کی پہلی صف میں آپ کو کھڑے نظر آئیں گے تو اس لئے کہا کہ ان کے لئے خرابی ہے جو اپنی نمازوں کے فلسفے سے ہی آگاہ نہیں ہے تو یہ ہے دوسرا رویہ تو ایک وہ رویہ کہ انسانیت کو ایک مذہب قرار دے کر کے فرائض اور واجبات کی نفی کی جائے حج کا مذاق اڑایا جائے اس طرح قربانی کو ایک اسراف کے نام سے یاد کیا جائے تو جو موتدل رویہ ہے اس کو اس آیت کریمہ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ ساری چیزیں آیتیں بر کے اندر پرو دی گئی اور بتا دی گئی کہ یہ ایک مکمل لساب زندگی ہے یہ ایک فل پیکج ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے جو عبادات کے اندر اعتقادات کے اندر رویوں کے اندر طرز زندگی کے اندر انداز معاشرت کے اندر سب میں کمال مرتبے پہ فائض المراہ میں یہ سچے لوگ ہیں اور فرمایا وَأُلَائِكَهُمُ الْمُتَّقُونَ اور تقوی کے نور سے مالا مالوی یہی لوگ ہیں جن کے اعتقادات بھی خوبصورت جن کے آمال بھی خوبصورت جن کے رویے بھی خوبصورت اور جن کا طرز زندگی بھی خوبصورت گزشتہ ہفتے کے کچھ ایام ارض مقدسہ سرزمین انبیاء شام جس کا موجودہ نام سیریا ہے وہاں گزارنے کا موقع اور شرف حاصل ہوا یہاں جو لوگ بستے ہیں ان میں کسرت کے ساتھ لوگوں کا نصب نامہ کسی نہ کسی پیغمبر سے ملتا ہے تو اس وجہ سے ان میں صبر حوصلہ مطانت سنجید کی اور ظاہری سووری حسن جمال خوبصورتی زبان و بیان کی فصاحت یہ سب کچھ ان کو ورسے میں ملا ہے اور آج ارض مقدس شام بہت ابتلا میں ہے اس وقت سخت سردی کا موسم ہے اور وہ جس طرح سے گزارہ کر رہے ہیں انتہائی درناک صورتحال ہے باب الحوا کے ذریعے سے ہم شام میں داخل ہوئے تھے شام کا علاقہ ادلب ہے اس کا شہر سرمدہ اور اس کے نوا میں مشہد روحین میں ادارت المصطفیہ انٹرنیشنل کے زیر احتمام گزشتہ کئی سالوں سے اللہ نے ہمیں ایک رہائشی منصوبے کی توفیق عطا کی تھی تو ان مقانات کو دیکھنے کے لیے اور وہاں جو لوگ آباد ہیں ان سے ملنے کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے اور دوسرے مرحلے میں چالیس پنتالیس کلومیٹر آگے خیمہ بستیاں ہیں اور تقریباً دس خیمہ بستیوں کے لیے اللہ نے کچھ توفیق دی تھی تو ہم اس کے لیے حاضر ہوئے تھے زبان بھی تھوڑی ساتھ نہیں دیتی کہ میں کہوں کہ ہم ان کی مدد کرنے گئے تھے وہ تو خود پیغمبروں کی اولاد ہیں اور بڑے سابر اور شاکر لوگ میں نے دیکھے ہیں اور بہت بری حالت ہے دلدل بنی ہے زمین میں بارشوں کی وجہ سے بعض علاقوں پہ برف باری ہو رہی ہے اور تا حد نظر خیمے ہی خیمے ہیں جہاں انسانیت سے سک رہی ہے کچھ خیمے ہیں وہاں صرف بچے ہیں بیوگان ہیں بوڑے بچگین جوان بہت کم دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہ شہید کر دیئے گئے ایسے کئی بچوں سے ہمیں ملے کہ جن کے خاندان کا کوئی فرد بھی زندہ نہیں تھا کئی بچے ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا تھا اور کچھ بچے ہیں کہ وہ دیواروں کی طرف مسلسل دیکھے جا رہے ہیں تو یہ ایک عجیب سی درد کی کیفیت ہے وہ کوئی مفلوق الحال نہیں تھے اچھے گھروں کے بچے تھے ماں باپ ان کا لات دیکھتے تھے ان کا پیار دیکھتے تھے اور آج وہ خیموں میں پڑے ہو ایک ایک لکمے کے لیے ترس رہے ہیں کچھ بچے تو مجھے بھولتے نہیں ہیں بچے ہاتھ پکڑ لیتے تھے چھوڑتے نہیں تھے دکھاں دے گل ٹلیاں بنو دکھاں دے گل ٹلیاں بنو چپ چپیتے آ جانے لیں ساری وستیٹ آ جانے لیں کچھ منظر ہوتے ہیں جو الفاظ کے ساتھ بیان کر دیے جاتے ہیں اس کا نقشہ کھینچ دیا جاتا ہے لیکن کچھ مناظر جو آنکھیں دیکھتی ہیں ان کو بیان کرنے سے زبانیں قاسر ہوتی ہیں تو اب میں آپ سے جب کہ ہم کلام ہو رہا ہوں çıkры